ادھر حریت کانفرنس این کے دستے آج راجوری کا سیناگر میں ایک سیرتی کانفرنس کا انقاض کیا گیا ہے جس دوران مقرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرت پاک پر روشنی ڈالی اس موقع پر میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا کہ وادی کشمیر میں جرائم کا گراف روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں خواتین میں عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہوا ہے انہیں لوگوں شافیل کی کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات اور اخلاقیات کی رسی کو مضبوطی سے پکھیں تاکہ ریاست پر جرائم کے گراف کو کم کیا جا سکے ادھر مغل روڈ پر پیر کی گلی میں واقع شیخ احمد کریم کی زیارت کو ریاستی وقت بورڈ نے آج اپنی تحویر میں لیا اس حوالے سے ریاستی وقت بورڈ کے وائس شیرمن ہموائی قادری نے بتایا کہ زیارت کے ساتھ ایک مسجد کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ زائرین کی سولیات کے لیے پاک خانے اور غصف خانے تعمیر کیے جائیں گے ان نے کہا کہ دور دراز سے آنے والے زائرین کیلئے ایک کمپلیکس کو بھی تعمیر کیا جائے گا تاکہ وہ رات کو یہاں قیام بھی کر سکے مقامی لوگوں نے یہاں ریاستی وقت بورڈ کے اس اقدام کو سرانہ بھی کی حضرت امیری کبیر میری سیدیری محمدانی جب یہاں سے تشریف لائے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہونے ہیں جب ان کے ان کا مسلک اختیار کر کے وہ مسلمان بن گئے تو اس کے بعد یہاں جو زیارت بنی ہے کافی امپورٹن زیارت ہے اس علاقے میں تو ہم نے اس کو ٹیک اور کیا ہے ریسنٹلی اور اس کو ہم نے بنانے کے لیے کیونکہ ایک نیا راستہ کھل رہا ہے یہاں سے کافی سکوپ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی طرح اس میں ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے اس میں ابھی چھت ہم نے تعمیر کری ہے پورا اس میں ایک نقشہ بنایا ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک کامپلکس بنے گا جس میں پلگرمیج ٹوریزم کے لیے جو بائی تو زائرین بنے گا جو بھی زائرین دور درات سے علاقوں سہگو یہاں رہنے کے قابل ہوں اس کے بعد اس کے ساتھ یہاں ضرورت ہے ایک بات رومز کی ایک فیسلیٹی کافی اچھی ہو ایک مسجد کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ایک ہم کمینٹی ہال بنا اور ہال بنا رہا ہے جہاں پہ یہ جو یہاں پہ قدیم طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے چائے کا اسی طرح سے اس کو ہم جالو رکھیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے وہ صرف ہو کے یہ بنے گا اور خبر جنگلوں کی جنگلی جانوروں کی اور جنگلی جانوروں کی طرح سے آبادی والے علاقوں کا رخ کرنے سے جہاں انسانوں میں اپسر دہشت پیدا ہوتی ہے وہیں جنگلی جانوروں کا آبادی والے علاقوں میں یلغار بچانا اور محکمہ وائل لائف کی کارکرگی پر سوالات بھی کھڑے کر دینا اب روز کا معمول ہے جنگلی جانوروں کی یہ یلغار آج جلے کلگان کے سنگس علاقے میں اس وقت دیکھنے ملی جب علاقے میں ایک ہی وقت تین ریش نمودوار ہوئے علاقے میں یہ خبر فیلتے ہی لوگوں میں خوف ہوا خوف حراس پیدا ہوا تاہم محکمہ وائل لائف کے اہلکاروں نے مقامی لوگوں کے تاؤنس سے بعد میں آ کر ان جنگلی جانوروں کو اپنے قبضے میں لیا اور آخر خدا خدا کرتے ان ریشوں سے لوگوں کی جان بھی بچائی تین بالو پیر پر چڑ گئے لائف کے بارے آگے لیکن وہ بلکل ماکام ہو گئے ایک بندوک تھا ان کے پاس ایک بندوک تھا ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوئی تین ہے اگر ایک کو پگڑیں گے تو باگی لوگوں کو زخمی کریں گے اس لئے ٹوٹل سرکار بلکل فیل ہو گئے اگر شام کے ٹائم تک ان کو کچھ کیا نہیں جائے تو بلکل خطرہ ہے یہاں بچوں کو بچوں کو اور ان لوگوں کو ساروں کو خطرہ ہے ہلکہ انتخاب گاندربل سے نیشنل کانفرنس کے کامیاب امیدوار شیخ اشواق جبار نے آج گاندربل میں اجلاس طلب کیا جس پہ پارٹی کارکنوں نے بھی شرکت کی اس دورہ نے اشواق جبار کی دستار بندی بھی کی گئی جب اس موقع پر اشواق جبار نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ ساتھ گاندربل کی عوام کا شکری عدکت یہ بتایا کہ جس طرح سے انہیں گاندربل کی عوام نے ایک تاریخی جیت سمکنار کیا ہے وہ ایک جیت اپنا نام اپنا مقام خود رکھتی ہے میٹنگ جو ہم نے یہاں ہماری نیشنل کانفرنس کے ہمارے کارکنان اور ہمارے ووٹرز نے یہاں استقبالیاں رکھا تھا جو انہوں نے تواریخ کی اور شاندار جیت گاندربل میں ہم نے جو درج کی اس سلسلے میں آج ہم نے یہاں کے ووٹرز کا گاندربل کے عوام کا اور اپنے پارٹیوں کے کارکنان کا شکریہ ادا کیا ادھر حل کا انتخاب ہم شالی بک سے نیشنل کانفرنس کے کامیاب امیدوار عبدالمجید لارمی نے میڈیا سے بات کتے بدایا کہ نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر عمر عبداللہ نے پہلے حکومت بنانے کے لیے پی ڈی پی کو غیر مشروط حمایت دینے کی بات کہی ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ پی ڈی پی کو کشمیر کے لوگوں کی خیرخواہ جماعت ہونے کا ثبوت دینا ہوگا ان نے کہا کہ باجپا کے ساتھ تیشنل کانفرنس کبھی بھی گرجوڑ نہیں کرے گی تہم اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے بی پارٹی نے کچھ شرائط پہلے سے ہی باجپا کے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ تو ہمارے قائد جناب عمر عبداللہ صاحب نے پہلے ہی کلیر کر لیا کہ ہم انکینڈشنل سپورٹ پی ڈی پی کو دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری لوگوں کی خیرخواہ ہیں اگر سچ میں وہ کشمیری لوگوں کی خیرخواہ ہیں تو ان کو ہمارا جو سپورٹ ہے قبول کرنا چاہیے تو رہا سوال ہمارا بی جے پی کو سپورٹ کرنے کا وہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے قائد جناب عمر صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بی جے پی کے ساتھ اگر خدا نا خاص تک کبھی ہی ہو سکتا ہے پہلے نرندر موڈی گجراس میں جو دنگے ہو گئے اس کے لیے معافی مانگے اور افسپا کو یہاں سے ہٹائے تین سو سپھر کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہ ہو اور جو چھے پوائنٹ پروگرام ہم نے دیا ہے اس کو مان لیں تو اس کے بعد ہم سوچ سکتے مگر یہ تو بالکل ناممکن بات ہے اور ایسا کچھ لوگ فیلاتے ہیں کہ ہم بی جی پی کو سپورٹ کریں گے تو میں پہلا آدمی ہوگا